سولن کے کوٹلا نالا میں ایک بار پھر سے ماں کی ممتاز شرم شار ہوئی ہے جہاں ماں دورہ کیول تین گھنٹے کے نوزاد ششو کو مندر کے دروازے پر چھوڑ دیا گیا نوزاد کی قسمت اچھی تھی کہ صبح مندر میں ماتھا ٹیک نے بھگتوں نے نوزاد ششو کو دیکھا اور اس کی سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد نوزاد کو شرکشی طریقے سے جلہ اسپتال لائے گیا نوزاد ششو کو فلحال سولن کے ایک شیطری اسپتال میں لائے گیا ہے جہاں اس کا اکچار چل رہا ہے چگسکوں کے انوزار یہ ششو بلکل سوسط ہے دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر اس طرح کی گھٹنائیں عوید سمبندوں کے قارن ہوتی ہے جس کا خانیازہ اس سمتان کو اٹھانا پڑتا ہے جس نے ابھی تک ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھولی ہیں مندر کے پجاری برماند نے بتایا کہ وہ صبح چھ بجے مندر آئے تو وہاں بہت بھگت اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ مندر کی سیڑھیوں میں ایک نوزاد ششو تولیے میں لپٹا پڑا تھا انہوں نے ترنت اس ششو کو پولیس کے مادھیم سے اسپتال پہنچایا انہوں نے بتایا کہ بچے کو تولیے میں لپیٹ کر مندر کے درواجے پر کوئی چھوڑ گیا تھا انہوں نے بتایا کہ صبح تھنڈ ہونے کے قارن بچے کا شریر بھی تھنڈا پڑ چکا تھا جسے ترنت ہیٹر کا انتظام کروایا گیا انہوں نے بتایا کہ اگر کچھ سمیں تک ششو کو کسی کی نظر نہیں جاتی تو تھنڈ کے قارن ششو کی جان بھی جا سکتی تھی پنڈیت نے اچھا جتائی ہے کہ وہ اس بچے کو گود لینا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے بچے پر انہی کا حق ہے انہوں نے پرشاشن سے بھی آگرے کیا ہے کہ جو بھی محلہ اس طرح کا کام کرتی ہے اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے جی میرا نام برہمانند ہے میں کافی سالوں سے اس مندر میں پوجا ارچنا کرتا ہوں اور ہر دن کی بھاتی بھی میں اس دن بھی صبح جب چھہ بجے مندر میں گیا تو وہاں پر یہ بچہ مجھے ملا ہے اور وہاں پر کافی لوگ کٹھے ہوئے ہوئے تھے اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچہ اس ابستہ میں چھوڑا تو میں سوچا پہلے تو مجھے یہ سک گیا کہ ساید کوئی کتا کھینچ کے لائے ہوگا کسی کے گھر سے پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ بچہ جو ہے بلکل پیکنگ کی ہوئی تھی اس بچے کے اور بلکل مندر کے پاس جو ہمارا فرشٹ دروازہ ہے اس میں رکھا ہوا تھا تو پھر آس پاس کے لوگ کٹھے ہوئے اور ہم نے اس کی سوچنا پرشاشن کو دیا اور پولیس کو دیا ہے پولیس ترنت وہاں پر آکے اس بچے کو اپنے کبجے میں لیا ہے چار بجی کے آس پاس ہی بچہ جو اس بچے کی بوڈی بتا رہی تھی اور جس طرح سے اس کا جو سریل ملکل تھنڈا ہوا تھا تو یہاں پر ہیٹر کی بیوستہ کی گئی پھر دودھا جو بھی ہوتا ہے اس بچے کو دیا گیا پھر پولیس کے ہینڈ ورک کیا گیا اور اس سمیں بچہ ہسپٹل میں ہے اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ بچہ اس بچے کو میں رکھنا چاہتا ہوں اور میری فیملی اس کا اچھا پروائز کرے گی اچھا دیکھ بھال کرے گی اور مجھے بھگوان شنکر نہیں ہو شکتا ہے مجھے تو پرشاعت کے روپ میں یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہے اور میں اس بچے کا پورا دیکھ بھال کروں گا جیسے اپنے بچوں کے کرتے ہیں تو اس طرح میں اس بچے کا دے گا اور میں سب سے پہلے میں اس بچے کا حق دار ہوں لینے کا بچہ بلکل سوست ہے اور اچھا ہے مست ہے بچہ میں کوئی بھی ایسی کوئی دکت نہیں ہے کہ کسی بھی چیز سے اس کو دکت ہو رہی ہوگی آئیو اس کے چاہ ابھی جو چار پانچ گھنٹہ ہی بتائے جا رہا ہے کہ اتنا ٹیم اس کو پیدا ہوا ہوگا دیکھو جی میں سماج کو یہی سندیش دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سماج یہ ککرم کر رہا ہے اور ایسے دھارمی کے سطلوں پر ایسی چیزوں کو چھوڑ رہا ہے تو ان کو سماج کبھی ماپ نہیں کرے گا اور سہی تو اس پربو کی عدالت میں بھی ان کی کوئی گنتی نہیں ہے وہ بھی کبھی ان کو ماپ نہیں کرے گا تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے لوگ کرے اور ہمارے جو دھارمی کے سطلوبے ہیں اس طرح سے ان بچوں کو نوزاسیسوں کو چھوڑے تو بلکل گلت ہے اور پرساسن کو اس میں بلکل سنگیان لینا چاہے اور اس میں کڑی سے کڑی سجا ایسے لوگوں کو ہونی چاہیے